اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مشہور صحابی حضرت عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص بڑے مشہور صحابی ہیں انہیں کہیں پر بھیجا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں پر بھیجا اور فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا انہیں فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا اور اس فوج میں انہیں کی قیادت میں حضرت اوبکر و عمر بھی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبوب ہوں تو حضرت عمر بن العاص نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ندیگ میں بہت زیادہ محبوب ہوں تب ہی تم میری قیادت میں کس کو رکھا حضرت عبو بکرو عمر کو بھی رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ندیگ سب سے پیارا کون ہے آپ کے ندیگ سب سے محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میرے ندیک سب سے محبوب کون ہے عائشہ راضی ہوتا اور عائشہ کون ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ان کے باپ کا نام کیا تھا ہاں زور سے بولو آج تک شرما کیوں رہے ہو زلطی ہوئی پھر بھی بولو ان کے باپ کا نام کیا تھا حضرت اوبارہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ دین کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی عالمہ کون ہیں حضرت عائشہ صندے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کتنے سال رہی ہیں بولو کتنے سال رہی ہیں نو سال رہی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی نو سال کی تھی رخصتی ہوئی ہے کم ایک سال کے مدینہ منورہ اس سال حضرت عائشہ کمر کتنی تھی کتنی تھی نو سال تھی اور آپ مدینہ منورہ میں کتنے دن رہے ہیں دس سال رہے نا تو ایک سال آنے کے بعد رخصتی ہوئی تو کتنے دن بچے نو سال نو سال ان کی عمر تھی تو آپ کا جب اندخال ہوا تب ان کی عمر کتنی تھی حضرت عائشہ کی بولو بھائی اسے بھی حساب لگانا انہوں لوگ کتنے ہوتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندخال ہوا ہے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی اللہ کے رسول کو سب سے درہ محبوب تھی ایک بار آپ نے بیان فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ ولی نکولیے کامل نکلے ہیں نبی بھی بنائے گئے ہیں بذرگ نکلے ہیں بہت سے لوگ ہیں لیکن عورتوں میں چار عورتیں بڑی کاملہ گزری ہیں کون کون ہیں حضرت جی حضرت مریم حضرت آسیہ آسیہ کون تھی فیرون کی بیوی تھی اور حضرت نہیں 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 کیونکہ صوفیوں سے رابعہ بسریہ سن لیا ہوگا ایک نہیں ہے ان کا کہیں شمار نہیں ہے ایک نہیں حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ کی والدہ فیرون کی بیوی حضرت حضرت آسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ یہ چار عورتیں ہیں جو کامل ہوئی بڑی افضل مانی گئی ہیں اگر حضرت کچھوں کو دیکھوں کون کون یاد رکھتا ہے کون کون ہے فرسول اللہ عبداللہ کون ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے ایک نہیں اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ لیکن اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا اب تک آپ کرو کہ عائشہ کہیں دیکھ رہی نہیں ہے ان چاروں میں آپ نے فرمایا عائشہ کی اہمیت تمام دنیا کی عورتوں میں ویسی ہی ہے جس طریقے سے تمام کھانے میں سرید کی اہمیت خواہ کر دیئے سرید عرب کا سب سے بہترین خانہ منا جاتا تھا جس طریقے سے آپ کہاں بریانی کہہ لیجئے ایک نہیں ہے جو لوگ چوال کھانے والے ہیں اور روٹی کھانے والے ان کے ندیک بریانی جانتے ہیں کتنی اہمیت ہے ایک نہیں اس طرح کہتے ہیں کیا بریانی کھانے وہاں جا رہے ہیں وہ ملے کیا ایک نہیں تو آپ نے فرمایا تمام عورتوں میں عائشہ کی وہی اہمیت ہے جو اہمیت تمام خانوں میں سرید کی ہے اس سے علماء کہتے ہیں کہ افضلیت کے لحاظ اہمیت آئیشہ تمام عورتوں سے افضل ہیں ہے نا تو حضرت عائشہ سے متعلق آپ نے کہا کی حضرت عمر بن عاصل نے جب سوال کیا کی سب سے محبوب آپ کے ندیک کون ہے وہ سمجھے کہ مجھے کہیں گے اس لئے کہ مجھے حضرت عبقر عمر پر بھی آپ نے فضیلت دی ہے حکری ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ کہا نہیں عورتوں میں نہیں سوال ہے میرا میں مردوں کے بارے پوچھوں مردوں سب سے افضل کون ہے مردوں میں سب سے افضل آپ نے دی کون ہے تو آپ نے فرمایا اس کا باپ کون ان کے باپ کہا اس کے بعد کہا عمر کہا اس کا وہ نے پوچھنا چھوڑ دیا اس لئے کہیں میرا آپ اسے آخر میں نہ آ جائے میرا ناو کہیں سب سے آخر میں نہ جائے جلو جتنا معلوم ہو گیا نا کہ میں آپ کے حدیث صدیق نہیں ہوں تو کہنے کا مطلب کہ حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہنام ہر مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے بلکہ ہر غیر مسلم جو تاریخ سے دلست بھی رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صدیق محبوب پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں معلوم ہوا تو ہم اس پر ایک حدیث آپ کو چناتے ہیں وہ حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح اسریف شریف کے اندر ہے حضرت ابو صحیح خدری سے مروی ہے کس سے حضرت ابو صحیح خدری سے وہ بیان کر دے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلیح خطبہ تھی آپ نے آپ کے پاس جانے میں اختیار دیا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو تو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے کو قبول کر لیا تمام صحاب اکرام بیٹھے اور سن رہے لیکن ہاتھ اوپر صدیق رضی تو رونے لگے یہ سن کر گیا تو صدیق رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں آپ پر خربان جائے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑھا بھی عجیب ہے ہے کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ پتہ نہیں کسی بنی اسرائیل کے آدمی کیا یا کسی کے بارے بیان کر رہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو لیکن ہمارے پاس آنا چاہتے ہو اور یہ رونا شروع کر دیا لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ اس شخص مراد نون سا شخص تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ سلام تھے یعنی یہ اشارہ تھا کہ آپ اس دنیا علم رکھنے والے کون تھے حضرت عبو بکر صدی رضی اللہ اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ہم نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا ہمارے اوپر جس نے مال خرد کیا ہماری مدد جس نے کی ہر ایک احسان کا بدلہ ہم نے رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ سلم ہم ہماری اولاد اور ہمارا مال کس کے لئے ہے وہ سب آپ کے لئے آپ پر احسان کو سامنے کیا تو عرض کرنے کا مصحہ حد عبر سدی رضی اللہ تعالی اللہ اللہ کے رسول شلی اللہ سلم سب کے رضی سکھلا دیئے آپ مجھے کچھ دعا سکھلا دیئے اور آج کا جو معضو ہے انہی دعاوں سے متعلق ہے جیز زیادہ نہیں تین دعائیں ہم نے یہاں پر موٹ کی ہیں کتنا تین دعا اور بڑے بڑے الفاظ میں یہاں پر شیخ حضرت السلام نے اللہ انکو ضائع خیل لکھ دیا ہے تاکہ آدمی جو یاد کرنا چاہا اس کو یاد کر لے اور میں چاہوں گا کہ ان دعائیں کو آپ لو بھی یاد کر لیں ان سے جو دعائیں مروی ہیں اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر جو دعائیں انہیں سکھلائی ہیں کہ ان دعائیں کا محتمال کیا کرو وہ دعائیں ہم نے کاغذ پر لکھ کر رکھ لی تھی اس کا کئی فائدہ تھا ایک تو خود مجھے اس کا فائدہ کہ جب میرے پاس لکھ کر رکھی رہے گی تو میں خود ان دعائوں کا احتمام کروں گا کوئی دوسرا آدمی جو ان کاغذات کو لے کر انہیں پڑھنا چاہے گا وہ ان سے مستفید ہوگا وہ ان دعاؤں کو یاد کر پڑھنا چاہے گا اور کسی درس میں اگر بیان کی گئی تو وہ بھی ان دعاؤں کو یاد کرنے کوشش کرے گا کیوں وجہ کیا ہے اس کی کیا ہے اس لیے کہ جب نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل شخص اور سب سے بہتر شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا شخص جو خصوصی طور پر ان دعاؤں کو اللہ کے رسول سے طلب کر رہا ہے اور ان دعاؤں کا احتمام کر رہا ہے تو ہم جیسے بنہدار لوگ جن کی زندگی عبادات میں کم اور بہت کم خرافات دنیا کے کام اور گناہ کے کاموں میں زیادہ اور بہت بسر ہوتی ہے وہ تو اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کوشش کریں دیکھئے ایک مسلمان ہونے کے نادے اور اس میں بھی اہل سنت والجماعت ہونے کے نادے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ افضل کون شخص ہیں وہ حضرت اعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی دین کا جتنا علم ہے حضرت اعو بکر صدیق کو تھا کسی اور آدمی کو نہیں اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ سلم کے نادیق جتنے پیارے اور جتنے محبوب حضرت اعو بکر صدیق اثار ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب مفرد میں نکل کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کو مفرد میں نکل کرتے ہیں حضرت اعو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے ساتھ کہیں پہ تھا اور گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت اعو بکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اعو بکر کو مخاطب کر کے کہا اے ابو بکر اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہمارے بھائی درہ غور سے سنیں اور توجہ ہتے ہیں کہ یہ حدیث کس قدر اہم ہے اور ہم لوگ اس حدیث کے بارے میں کس قدر پیچھے ہیں آپ نے کیا فرمایا اے ابو بکر اس کو مخاطب کیا ہے دنیا کے سب سے عظیب انسان کو دنیا کے سب سے بڑے انسان کو دنیا کے سب سے افضل انسان کو دنیا کے سب سے زیادہ جاننے والے انسان کو اور جنت میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے انسان کو اس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا حرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور کہا کہ اے ابو بکر دیکھو تمہارے اندر شرک اس کے اندر تم لوگوں کے اندر شرک اتنی پوشیدہ طور پر سایاد کر کے جانے والا ہے جس طریقے سے چونٹی پوشیدہ طور پر چل کر آتی اللہ مجھے بتائیں آپ لوگ اگر آپ لوگ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں اور پیچھے آپ میں سے کوئی شکر نہیں دیکھ رہا اگر آپ کے پیچھے کوئی چونٹی چل کر آ رہی ہو تو آپ اس کو محسوس کریں گے جی محسوس کر پائیں گے اس کو آپ نہیں محسوس کر پائیں آپ سامنے دیکھ رہے ہوں تو شاید آپ جان جائیں کہاں یہ چونٹی میری طرف آ رہی ہے لیکن پیچھے ایک طرف سے آ رہی ہے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور آپ کی نظر اس کا اوپر نہیں پڑھ رہی ہے تو سے شرک تمہارے اندر سرائد کر کے آ جائے گا کیا تھی شرک یعنی معلوم کیا ہوا کہ تم لوگوں سے شرک کا ارتکاب ہوگا تم لوگوں سے شرک کا ارتکاب ہوگا اور شرک کے تم لوگ مرتقی ہوگی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی یہ سن کر کہنے لگے اے اللہ کیا غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لینے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی شرک ہے یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کسی اور کی پوجا کریں ہم کسی اور کی عبادت کریں کسی اور کے لئے نمات پہیں کسی اور سے دنرائم آگئیں کسی اور کے سامنے سجدہ کریں اس کے علاوہ شرک اور بھی کوئی چیز ہے میں کہنے کے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ہم شرک ہوں تو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں آپ نے مزید کیا فرمایا اس ذات کی قسم وہ لوگ کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے پانچ وقت کی نماز پہلے ایک مہینے کا روضہ رکھ لے حج کر لے اور زکاة دے وہ شرک کے اندر مطلع نہیں ہوتا مدر خبر کرے کہ آس اللہ کیا بیان فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اندر شرک اسی طریقے سے پوشیدہ دور پر سرائط کر جانے والا ہے جس طریقے سے چھوٹی آہستہ پوشیدہ دور پر چلا کرتی ہے اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اصل کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتلا دوں تمہیں وہ دعا نہ سکھلا دوں کہ اس دعا کو اگر تم لوگ پڑھ لیا کرو اس دعا کو اگر تم پڑھ لو ظاہر بات سن زبان سے پڑھنا نے اس کو سمجھنا بھی ہے اگر اس دعا کو تم پڑھ لو اور بات روایات میں آیا کہ تین بار پڑھ لو تین بار پڑھ لو تو اللہ تو تمہارے ہر شرک کو معاف کر دے گا چھوٹے شرک کو بڑے کو بھی معاف کر دے گا زیادہ کو بھی معاف کر دے گا اور چھوڑے شرک کو بھی معاف کر دے گا وہ سوچیں آیا وہ دعا اس لائق ہے کہ نہیں کچھ ہم احتمام کریں جب ہم سے شرک کا سردد ہونا یہ غالب گمان ہے ہمیں نہیں کہتا کہ یقینی ہے ہم جیسے لوگوں سے تو یقینی ہے لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ ہو غالب گمان ہے اس لیے جب صحابہ اکرام سے شرک کا سردد ہونا ممکن ہے تو ہم دوسرے بات کے بزرگ لوگوں کا کیا شمار ہے کوئی شمار ہے ان کا کوئی شمار نہیں اس لیے یہ دعا اس لائق ہے اسے یاد کر کے اس کا احتمام کیا جائے وہ دعا کیا ہے ساتھیوں صرف ایک سطر میں ہے وہ دعا کیا ہے بس اتنی اس طرح اے اللہ تعالی جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شرک کروں اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یعنی آپ مجھے محفوظ رکھ بچا لی دی کہ میں جان بوچ کر کہ آپ کے ساتھ شرک کروں اور اگر انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو جا رہا ہے تو اے اللہ دبارک وطاللہ اسے آپ معاف کی گئے دیکھئے اس حدیث سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو بالکل وعدے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ شرک بہت ہی بوری چیز شرک کیا ہے بہت ہی قبیل چیز لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ طرف دہرہ لیں اس کا ریپیٹ کر لیں شرک کہتے کس کو شرک کس چیز کا نام ہے ہو سکتا ہمارے مہت سے بھائی جو خصوصاً نئے درس کے اندر شریک ہوئے ہیں شرک کی تعریف کر سکتا انوار اور کوئی اور کوئی جس سے بہتر تعریف جانتا خالی صاحب کہیے جی جلیے وہ تو وہی گوھنے نے کہتے سی بات میں آپ نے زیادہ کیا کیا زیادہ کوئی بتائیں بہت سے لوگ اپنا سر نیچے کرنے کہیں مجھ سے نے پوچھ بیٹھنے مولی شاہ اللہ کے بندے بہت آسان ہے بار بار میں دوراتا رہتا ہوں برو اس کے اندر بہت آسان ہے اللہ تبارک وطالہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے کام میں اس کے حقوق میں پس چار چیزیں ہیں آپ نے سب سے بہتر بات اچھا تعریف آپ نہیں کی اللہ تبارک وطالہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے کام میں اور اس کے حقوق میں کسی کو ساجہ بنانے کا نام کیا ہے میں اس کی مضاحت کرتا ہوں سنیں گے یعنی اللہ کی ذات میں کیا مانا ہے ذات جانتے ہیں نا کسی چیز کا وجود یعنی ہم کسی ذات کو اللہ تبارک وطالہ کی طرح اس کا ایسا وجود مانے کی جیسا اللہ تبارک وطالہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہے گری وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اگر ہمیشہ سے نہیں ہے تو وہ ہمیشہ رہے گی ہے گری چاہے ہماری نظروں کے سامنے ہو یا ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو یا جس طریقے سے یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جس طریقے سے نصارہ نے کہا حضرت عیشہ اللہ کے بیٹے ہیں اسی طریقے سے ہم کسی راج کو اللہ تبارک وطالہ کا جز مال لیں اللہ تبارک وطالہ کا پردوں مال لیں اللہ تعالی کا سایہ مال لیں کہیں جیس کیا یہود نے کیا کہا کہ اللہ تبارک وطالہ کے بیٹے کون ہیں وہ زیر ہیں اللہ تعالی کی رات میں انہوں نے شریک کیا گویا بیٹا کیا ہوتا ہے باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے بیٹا کیسے پیدا ہوتا باپ کے متوہید تو پیدا ہوتا اگر پیدا ہوتا تو نصارہ نے کیا کہا حضرت عیسیٰ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ہیگری تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا جزمان لیا اور مسلمانوں نے کیا کہا یہ مسلمانوں نے کیا کہا مسلمانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خود محمد ہی اللہ ہے اللہ صلی علیہ محمد ہیگری کیا کہہ دیا ان سے آگے بڑھ گئے اللہ صلی علیہ محمد اللہ تعالی ہے جیسا کوئی بدبخت شاعر کہتا ہے کیا کہتا ہے وہی جو مصطبی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو یعنی جو عرش پر اللہ بن کر بیٹھا تھا مدینے میں کیا بن کر کہا ہے یہ شادیوں اللہ تعالی کی ذات عبداللہ عبدالرحمان سب کچھ ان کا نام ہے نماز پڑھے روضہ رکھیں حد کریں زکاة یہ اللہ تعالی کی ذات میں شرک کر رہے ہے اللہ تعالی کیا ہے قل ہو اللہ احد اللہ کیا ہے اکیلا تو پہنشر کیا ہے اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شرک تہرانا اس کے بعد اللہ تمہارک تعالی کی صفات میں اللہ تعالی کی صفات میں اللہ کی صفت کیا ہے اللہ کی صفت ایک یہ ہے جیسا کہ بھی بعض دعوں میں آئے گا کہ ہر دور اور ندیق کی چیز کو اللہ تعالی جانتا ہے اور سنتا ہے ہے کی ہر دور اور نزدی کی چیز کو اللہ دوارک و تعالی جانتا ہے اسے دیکھتا ہے اور اگر اس میں کسی قسم کی حرکت ہے تو اسے اللہ تعالی سن رہا ہے بلکہ اللہ دوارک و تعالی اگر سمندر کے سب سے نجلی تہمیں ایک کالے رنگ کا چکنا پتھر ہے کالے رنگ کا چکنا پتھر ہے اس کے اوپر کوئی چوٹی چل رہی ہے انہیری رات ہے تو اللہ دوارک و تعالی کی ذات یہ ہے کہ اس چوٹی کی حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے یہ کس کی سکتا ہے اللہ تعالی کے اگر یہ چیز ہم کسی اور کے بارے میں مانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اور کیا کہتے ہیں حاضر اور ناظر ہے کیا کہتے ہیں حاضر اور کیا مانا ہوتا ہے حاضر اور ناظر کا بہت سے ہمارے بھائی بولتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا حاضر یعنی آپ ہر چکے موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں آپ ناظر بللہ میں دالی ہمام میں بھی موجود ہیں آپ ناظر بللہ میں دالی ہر چکے حاضر اور ناظر کا اب ہمام میں بھی ہیں حیشہ للہ ناظر یعنی دیکھ رہے ہیں یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی علم میں شرک ہے تو حرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں اور اس کے کام میں اور اس کے کام میں اللہ تعالیٰ کا کام کیا ساری دنیا کا نظام دلانا کس کا کام ہے جی اللہ تعالیٰ کا مارنا کس کا کام ہے گلانا کس کا کام ہے بارش برسانا کس کا کام ہے بیٹا دینا کس کا کام ہے بیٹی دینا کس کا کام ہے سارا کس کا کام ہے حتیٰ کی ساری دنیا کے نظام کو جلانا کس کا کام ہے اگر ہم اس میں کسی بذر کو پیر کو نبی کو رسول کو حصہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی کام میں ہم لے لوگوں کو شریک ڈھیرایا ہے اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی حکوم اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے دیخاری صاحب کہ صرف اللہ کی عبادت کیا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اب اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں ہم کسی اور سے ہم دعا مانگتے ہیں کسی اور کے سامنے ہم چہاوہ چہاتے ہیں کسی پر جا کر کے تو یہ چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے جو کس طرح کے جائز نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے کام میں اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھرانے کے نام کیا ہے حق نہیں ہے تو یہ شرک ہے ظاہر بات بات لمبی ہو جائے گی کچھ بڑا شرک ہے اور کچھ چھوٹا شرک ہے کچھ ظاہر شرک ہے اور کچھ پوشیدہ شرک ہے حق نہیں ہے تو یہ ایسا شرک ہے یہ ایسی چیز ہے جو اس امت کے اندر ظاہر ہونے والی ہے اور اسی کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر تھا اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ کسی بندے کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کی مثال کیا ہے جسم کے اندر جس طریقے سے انسان کے جسمیں کینسر کا کیا ہو انسان کی دندگی کو چارٹ کر کے رہ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو اس کی عبادات کو بالکل چارٹ کر کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے وہ اپنی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل جسم نہیں کرتا ہے اس طریقے سے اپنی عباد سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا تو اللہ دبارک و تعالی کیا اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اور شرک سے متعلق اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُسْرَكَبْهِ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا ابھی کیا فرمایا شیعہ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر وہ کچھ شرک کرتا تھا تو کہاں جائے گا وہ جنت میں جائے گا تو عرض کرنے کا مقصد کی پہلا فائدہ اس حدیث ہمیں کیا ملا شرک کی قباحت دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول مرشل اللہ علیہ وسلم وہ خوف تھا کہ کہیں صحابے اکرام میں شرک داخل نہیں تو ہمارے اوپر تو زیادہ خوف ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے اندر شرک پایا نہ دارے لگے اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر شرک کثرت سے پایا جا رہا ہے چھوٹا شرک بھی ہے بڑا شرک بھی ہے پوشیدہ شرک بھی ہے داہری شرک بھی ہے حتیٰ کی بہت سے وہ لوگ جو پکی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر بھی پوشیدہ شرک اور چھوٹا شرک پایا جا رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ شرک کے مسائل کو سمجھا جائے اور اسے پرہید کیا جائے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور پوجہ کرنا یہی صرف شرک ہے ہے نا نہیں یہی صرف شرک نہیں ہے شرک ساتھیوں بہا ہی وسیع مانا رکھتا ہے شرک کی ایک قسم ہے شرک فیل عبادت یعنی عبادت میں شرک کرنا لیکن اسی کے ساتھ شرک کی اور بہت سی قسم ہے علماء کہتے ہیں ارادے اور نیت کا بھی شرک ہوا کرتا ہے ارادے اور نیت کا مثال کے طور پر کسے اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال کیا ہے پتہ یہ نمات کس کے لئے پڑھی جائے جی اللہ تعالیٰ کے لئے نمات کس کے نر سے پڑھی جائے کس کے خوف سے پڑھی جائے کس کی محبت سے پڑھی جائے جی اللہ دوارک ہوتا لگے لیکن اگر کوئی شخص نمات اس لئے پڑھتا ہے کہ اس کا باپ اگر نمات نہ پڑھے تو گھر میں رہے رہی نہیں دے گا لہذا باپ دیکھتا رہتا تو تو محبت پڑھنے دکھانے کے لئے جاتا ہے اور باپ جس میں کہیں باہر دلا گیا اب سوچئے اس میں نمات کس لئے پڑھی جس کے ارادے سے پڑھی اللہ تعالیٰ کے لئے کی اب اپنے باپ کے لئے تو یہ ارادے کا شرک ہے یہ بھی شرک میں داخل ہے ہیگری انسان نمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ہیگری اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے لیکن انسان بس جن میں آیا دیکھا کہ امام صاحب آج موجود نہیں ہے امام صاحب موجود نہیں ہے اسے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا کر دیا گیا اور اس کی آواز کیا ہے ماشاءاللہ اچھی ہے اب خوب لوگوں کو دکھانے کے لئے تاکہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے بڑا اچھا رکوع سجدہ کرتا ہے خوب بنا بنا کے نماز پڑھا شروع کر دیا تو یہ کیا ہے شرک ہو گیا کہ نہیں شرک ہو گیا تو ارادے اور نیت کا بھی شرک ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے اطاعت کے اندر شرک اطاعت کے اندر شرک خیر یہ لمبا مسئلہ ہے کہیں کسی دوسری مجلس میں ہم شرک کی یہ دوسری تعلیم ہیں آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے عرض کرنے کا مسئل شرک جو ہے صرف عبادت یعنی نماز روزہ حج زکاتی کے اندر نہیں بلکہ شرکی کے اور بھی بہت سی قسم حد تک کی ذرا سوچیں اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے وہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تو گویا یہ بھی کیا ہے شرک ہے محبت کے اندر اللہ کو علمہ جید میں ارشاد سکتا ہے وَمِنَنَّا دِي وَمِنَنَا سِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْدُونِ اللَّهِ اندادَي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بہت سے لوگ یہ ہیں کہ اللہ کے لوا دوسروں کو اپنا ندر اللہ تعالیٰ کا ندر اور شریف بنا رکھتا ہے اور ان سے اسے ہی محبت کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سے درنا چاہیے اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے درتا ہے تو کیا ہے یہ بھی کیا ہے جس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہے جس طریقے سے ہمارے بہت سے مسلمان اٹھیں گے یا رسول اللہ یا علی یا قوسِ عظم کنارہ لگاتے ہی نہیں لگاتے یہ شرک ہے حگری ان میں اور غیر مسلم جو رام کو اور کرسٹوں کو پکارتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے شرکتے وہ بھی اپنے بذرگوں کا نام لے کر کے یا رام رام کہہ رہا ہے اور یہ بھی اپنے بذرگوں کے لے کر کے یا رسول اللہ یا قوسِ عظم کا نعرہ بلند کر آجے اسلام نہیں اسلام کیا ہے کہ دعا کس سے نہ کی جائے گی مشیبت میں پریشانی میں کس کو پکارا جائے گا درہ کس سے جائے گا محبت کا دعا کس سے کیا جائے گا صرف اللہ حگری اسی لیے اگر بہت سے وہ لوگ مثال دیتا ہوں میں ایک کناہ کا کام ہے مثال کے طور پر مثل مال لیا کہ ان کا للکہ ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے ان سے دس روپے مانگتا ہے کتنا خیر آج کل دس روپے کوئی احمیت نہیں ہے یہ ہم لوگوں بچپن کی بات تھی کہ دس روپے میں جاؤ فلم ہوگا دیکھر گی بلکہ رکشس جاؤ سفر کا خرجہ بھی دس روپے میں مل جائے لیکن آج دس روپے کوئی احمیت ہی نہیں ہے نا آج تو فقیر بھی جو بھیک مانگتا ہے وہ بھی ایک دو روپے لے لے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ نہیں اسے بھی اب دس روپے اور اس سے دیادہ چاہیے ہے کہ نہیں پہلے پندرہ روپے بیس روپے میں تیس روپے میں انسان برارس ہے الہ آباد ہے لخنو ہے وہاں سے بامبے تک سفر کر لیا کرتا تھا ہے کہ نہیں ہے اور آج تو پانچ روپے اور چھے روپے کی ایک کپ گاڑی میں چاہی ملتی ہوں تو آج اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کسی کے بچہ مانگتا ہے بھائی وہ فیلن میں دیکھنے جاؤں گا ابو مجھے پیسہ دیتی ہے ابو جانتے ہیں کہ کام حرام ہے نہیں دینا چاہیے لیکن سوچتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو ایک طرح تو بچہ ناراض ہوگا اور دوسرا کیا گھر میں محترمہ بھی ناراض ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ شام کو چاہی بھی اسر کے بعد پینے کو نہ ملے اب اس خوش سے اگر بچے کو دس روپے دے دیجئے کہ بھی شرک میں دا کیوں غیر اللہ سے در کر کے اللہ سے نہیں غیر اللہ سے در کر کے یا غیر اللہ کی محبت میں آپ نے ایک حرام کا کیا تو ساسیو شرک کا معاملہ بڑا اہم ہے شرک صرف جو ہے اللہ تعالی کی غیر اللہ کے بعد تک محصور نہیں بلکہ اس کی بہت سے فروعات ہیں چوتھی بات بندہ اگر بندہ اگر ذرا اس پر غور کریں بندہ اگر اس بات کا احتمام کرتا ہے شرک کو جاننے کی اور اس سے بدنے لیکن انجانے میں اس سے شرک ہو جائے تو اللہ اس پر اس کی گریفت اس پر اس کی پکڑا نہیں کرتا اللہ تعالی اسے امام کر دے گا اور آخری بات اس دعا کی اہمیت اور اس کا احتمام کرنا جائے یہ دعا بڑی اہم ہے تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے محبوب انسان کو یہ دعا چکھائی ہے وہ دعا کیا ہے اللہمہ انی اعوذو بیکا انوشری کبیکا وانعالم اسدفر کریمہ لعالم یہ پہلی دعا تھی جس سے مطالق آپ کے سامنے بات مخصر کرنے کے بوجود بھی تھوڑی سی تفیل ہو گئی اب دوسری دعا کی طرف آگئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبقر رضی اللہ طرحوں سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ مجھے آپ کو ایسی دعا بتلائیے جو دعا میں نماز میں کیا کروں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں یہاں تو جو نہ پڑھتا ہوگا وہ بھی کہے کہاں میں پڑھتا ہوں اس لئے کہ تمام لوگوں کے سامنے کہتے ہیں بیجزدی کو پرداشت کرے ہیں ہے کی نہیں ہے لیکن ہاں واللہ مجھے خوشی ہے نماز پڑھئے اور ضرور پڑھنا جائیں ہے کی نہیں ہے نماز دین کی بڑی اہم بنیاد ہے توحید کے بعد رسالت اور توحید کے اقرار کے بعد سب سے اہمیت کس کو حاصل ہے جیدہ اہمیت نماز کو حاصل ہے بے نمازی جو ہے اس کے اسلام کے تدر شبہہ ہے ساتھیوں کو مسلمان ہے بھی کہ نہیں مسلمان ہیں برا نہ مانیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لے جیت مولوی کی بات کیا سننی ہے تو بے نمازی کو کافر کہتا ہے میں ہوں کون کافر کہوں گا میں کہہ میری کیا اہمیت ہے میری کیا حیثیت ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں کس نے کہا ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے جی میں فتوان آگا رہا ہوں جی دوہت سے لوگ اسی الغات میں ہیں مجھ سے اسی بنیاد پر ناراض ہوئے کہ ہاں اس موضبی کی تخریر سننے نہ جاؤ کیوں یہ تو کہتا ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہے میں کون ہوں کہنے والا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت بھی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا تو وہ صحیح جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے تو ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے نماز نماز کا بڑا احتمام کرنا چاہیے تو ہیتے عبقر نے بیان سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی دعا بطلائیے جس دعا کو میں نماز میں پڑھا کروں بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیان کیا کہ تم لوگ جب نماز کے آخر میں بیٹھو نماز کے آخر میں بیٹھو تو اتحیات پڑھو کیا پڑھنا ہے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علیہ محمد علی محمد آخر تک اس کے بعد آپ نے فرمایا بہدرین دعا جو تم کو معلوم ہو اس دعا کا انتخاب کر لگو یعنی اتحیات کے بعد اور درود شریف کے بعد جو دعا تمہیں یاد ہو اچھی وہ دعا پڑھا کرو تو ہتہو بگر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر میں کونسی دعا پڑھا کروں اس جگہ پر میں کونسی دعا پڑھوں وہ دعا مجھے آپ پڑھا دیئے تو آپ نے فرمایا تم کہو آپ نے کیا فرمایا تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُوا اِلَّا أَنْتِ فَغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عَنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ عَنْدَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ مشکل سے اس کے پات جملے یا چھے جملے زدر ہے اس کے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُوا اِلَّا أَنْتِ ساتھی اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ یہ دعا کس کو سکھا رہے ہیں آپ جی کس کو حدث اوپغا سجیق رضی اللہ تعالی ابھی میں ان کا ترجمہ سے متعلق کچھ دیکھنے لگا تو ایک حدیث میری نظر سے دیکھیں آپ ایک حدیث کہ ان کا مقام جنت میں کتنا اوچہ ہے دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں بعد لوگوں کا اتنا اوچہ مقام ہوگا اتنا اوچہ مقام ہوگا نیچے والوں کے مقابلے میں جتنی دور اوپر چمکتا ہوا کوئی اطارہ دکھائی دیتا سنان ترمیدی کے اندر یہ ربائے دیتا کتنا اوچہ ہوگا جتنی دور اوچ چمکتا ہوا اوپر تارہ دکھائی دیتا ہے اور کہا عام لوگوں کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا مقام وہ ایسے ہی اتنا سوچیں کتنا اوچہ مقام ہے ان کا کہ کتنا فرق ہم میں کچھ چھوڑ دی دیئے عام صحابہ اکرام کے مقام ہوتے ہیں اوپر کے کتنا اوچہ مقام تھا اور انہیں آپ کونسی دعا سکھا رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کی اپنے اوپر ظلم کرنے کے معنی کیا ہے ساتھ میں جی ظلم کرنے کے معنی کیا ہے ہاں ہم سے اگر گناہ سردد ہو رہا ہے یا نیکیوں میں کتاہی ہو رہی ہے گناہ سردد ہو رہا ہے یا عبادت کے کام میں ہم سے کتاہی ہوئی ظلمن کثیرہ بہت زیادہ اللہم اینی ظلمت و رفسی ظلمن کثیرہ وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنْتُ اے اللہ تبارک و تعالی آپ کے علاوہ گناہوں کو اور کوئی معاف کرنے والا نہیں تُرہا دیکھیں گناہ کو کون معاف کرنے والا ہے کہ غوثِ آدم معاف کرنے والے ہیں جی اللہ تعالی کے لئے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے ساتھیوں میں میری اپنی بات نہیں ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہی بھی نہیں ہے آپ نے کیا فرمایا تم کہو وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنْتَ اے اللہ آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والی اور کوئی ذات نہیں ہے فَغْفِرْ لِي اس لئے اے اللہ تعالی تُو مجھے معاف کر دی مَغْفِرَةً مِّنْ عَنْدِكَ اپنی طرف سے مفرہ اپنی طرف سے بخص دے یعنی میرے عامال تو ایسے نہیں ہے جنہیں دے کر کہ تُو معاف کرے ہم کوتا ہیں کمزور ہیں کچھ بھی ہے ہمارے اندر کوتا ہی پائی جاری تُو اپنی طرف سے محبانی کرتے ہوئے صدق کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے ہمارے اوپر نظر کرم کرتے ہوئے اے اللہ تُو مجھے معاف کر دی سَغْفِرِ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عَنْدِكَ وَرَحَمْنِي او تُو میرے اوپر رحم کر دی اے اللہ تُو میرے اوپر رحم کر دی اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس لیے کہ اے اللہ تُو مجھے معاف کرنی والا اور رحم کرنی والا کون ہے کوئی دوسرے داد نہیں جو ہمارے کنہوں کو معاف کرے جو ہمارے اوپر رحم کرے تو دوسری دعا اللہ کے رسول اللہ جو سکھائی اس کو یہ ہے اس سے چند فائدے ظاہر ہوئے پہلا فائدہ بڑھو دخصار کے ساتھ میں آپ کو سانب رکھتا ہوں ایک ہے کہ ساتھیوں دیکھ لیں آپ اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر دیں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اللہ کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے خواہ اللہ تبارک و تعالی کے ندیق صدیق ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ ساتھیوں مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے نبیوں کا ہے مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے اور نبیوں کے بعد صدیقین کا ہے نبیوں کے بعد کس کا ہے صدیق کا صدیق اس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے نا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ ہاں کاری صاحب کیسے ہے دوسری جی کہے آپ ہیں میرے ساتھ ہی نہیں یہاں بیٹھیں تو میرے پاس رہیے نا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ ہاں کر جا بتائیے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِز آیت پڑھئیے نا آپ آگے چاہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِ حیقی معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کے بعد سب سے موجھا مقام کس کا ہے صدیق کا ہے لیکن صدیق اس کو کہتے ہیں ساتھ شریعت کے اسلام ہے قرآن کی طرح صدیق اس کو کہتے ہیں ٹھیک حریصہ صدیق اس کو کہتے ہیں آپ کبھی جھوڑنا بولیں آپ صدیق میں شریعت کی اسلام پوچھنا اور صدیق کے معنی بہت زیادہ صدیق کی تعریف کون کرے گا کوئی تعریف صدیق کی تعریف کس کو کہتے ہیں شریعت کے اسلام میں صدیق کس کو کہتے ہیں اللہ عزائی خیر دے بیٹا تم کو ماشاءاللہ شرمانی جی تمام لوگوں کے اوپر دیکھیں تھوڑا دبت یہاں نبیوں پر سب سے پہلے جو ان کی تصدیق کرے ہر بات ان کی سب سے پہلے قبول کر لے بگیر کسی ردو قد کے بگیر کسی تردد کی سب سے پہلے نبیوں پر جو ایمان لے اسے کیا کہتے ہیں صدیق یعنی اگرچہ تھوڑی سی قدہ ہی ہے لیکن جو اس نے تعریف کیا اس نے صحیح کی تو صدیق اس کو کہتے ہیں نبیوں پر سب سے پہلے ایمان لے آنے والا بگیر کسی جھجک کے بگیر کسی طرح قد کے نبیوں کی جس حال میں بھی آئے نبی اس کی بات کو مان لینے والا کیا ہے صدیق حضرت وہ بگر کو صدیق کیوں کہا گیا اور کس دن صدیق رقم ملا ہے کوئی بتا سکتا ہے صحیح ہے میراج جب میراج کو آپ تشریف لے آئے نا تو بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ ماننے کے لئے دیار نہیں ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بیچ المقدس جاتے ہوئے کتنی دن لگتا ہے ایک مہینہ لگتا ہے اور یہ رات کے ایک حصے میں گیا اور یہ بھی نہیں بھل گئی حضرت وہ بگر صدیق سے لوگوں نے کہا کہا کہ آپ نے ساتھی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دعویٰ کرے کہ شام رات ہی رات کو بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا تو صدیق نے کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے کہا کہ ہاں آپ کے ساتھی جس کے اوپر آپ کی عمال لیا ہے وہ یہ آپ نے کہا اگر وہ کہہ رہے تو صد کہہ رہے اس وقت جہاد رہی تھے ساتھیوں اتنے تیز رفتار سواریاں نہیں تھی کہ جہاں گھوڑے اور اوٹ پر سفر کرنے کے لئے ایک مہینہ لگتے ہیں آدمی یہ دعویٰ کرد رہے کہاں رات ہی رات میں گیا اور واپس چلے آئے کس عقل بھی یہ وات آنے والی تھی لیکن کہا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کون اللہ کے رسول احلیٰ صد کہہ رہے ہیں تو اسی دن ان کا لقب کیا پڑ گیا ہے صدیق پڑ گیا ہے تو کہنے کا مطلب کوئی کتنے اوچھے مقام پر پہنچ جائے صدیق ہی کیوں نہ ہو ان کے بعد کے وریوں کا ذکر تو چھوڑ دی دی اگری ان کے بعد کے مدربوں کا ذکر چھوڑ دی ان سے اللہ تبارک و تعالی کی حقوق سے متعلق کون رہی ضرور اگر کون رہی نہ ہو دی تو اللہ کے رسول یہ دعا نہ سکھ لاتے بہت سے رو اگر کسی بذر کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اگر ان سے گناہ ہوگا بلکہ دلی میں ایک مفتی صاحب کے انتقال کے بارے میں آسے چند سال پہلے کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک اہل حدیث نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ مسئلہ اچھے تھے یہ تھے وہ تھے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے ان کے درجات کو بلند کرے لوگ مراث ہو گئے ان کے گناہوں کو معاف کرے یعنی اس کا مطلب وہ آسمان سے ادھر کر کے اور زمزم کے پانی سے دھول کر کے یہاں آئے گئے ان سے غلطی ہونے والی حیین صدیق کے مطالق آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہم انی ظلم دنفسی ظلمن کثیرہ تو معلوم یہ ہوا ساتھی انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اسی لیے جب آپ اس بات کو سوچئے قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے اور نبیوں کے پاس شفارش کی درخواست کرنے جائیں گے تو ہر نبی اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے میں اللہ تعالی سے آج کوئی بات نہیں کہہ سکتا تو عرض کرنے کا مستو کوئی شخص لیکن میں کتنا آگے بہ جائیں لیکن اس سے گناہ کا سردد ہونا ہے ممکن نہیں بلکہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی اس میں کوتا ہی اس سے کچھ نہ کچھ ضرور رہ جائے کر دی ہے دوسری بات ساتھی ہو دوڑا کے آداب میں یہ داخل ہے کہ بندہ پہلے اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف کرے یہ بہت اہم چیز ہے اہم طور پر لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے آداب کو متے نظر نہیں رکھتی کہہ اللہ تعالی ہم کمزور ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی یہ گناہ کا ہم سے ہو گیا ہے اے اللہ تعالی ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں اے اللہ تعالی ہم سے بڑی کوتا ہی ہو جاتی ہے اے اللہ تعالی آپ جیسے نماز چاہتے ہیں وہ اسی نماز نہیں پڑھ پاتا ہم سے ثقات دینے میں صدقہ کرنے میں کوتا ہی ہوتی ہے اے اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں ہماری ان تخصیرات کو معاف کر دیں تو دعا کے آداب میں ایک عدب یہ داخل ہے کہ انسان پہلے اپنی غلطیوں کا اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالی کے نبی جو تھے وہ ایسا ہی کیا کر دیتے چنانچہ ہم سالے علیہ السلام جب جوانے بھوئے تو ایک بار باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھا کی ان کے خاندان کا ایک شخص اور فرعون کے خاندان کا ایک شخص دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں نا ہے گا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی گئے نہیں جائے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِعَتِهِ عَلَلَّذِي مِن عَدُوِهِ تو موسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ اچھے تندرست ہٹے کٹے جوان تھے اپنے ساتھی اپنے خاندان والے کے مدد کرنے کے لیے آگے پڑھے اور فرعون کے خاندان والے کو ایک مکہ رسید کیا تو گیا ہو گیا ہو گیا پورا اس دنیا ہی سے دوسری دنیا میں پہنچ گیا فَوَقَذَهُ مُوسیٰ فَقَضَ عَلَيْهِ موسیٰ علیہ السلام میں صرف ایک زور کا پھائٹ لگایا تھا کی وہ دوسری دنیا میں جلا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ احتراف ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے گی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس وقت قاری شاہب آؤ آئیوہ ہاں قَالَ رَبِّ إِنِّ غَلَمْتُ نَفْسِ اے اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے پوتائی تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا احتراف کیا ہے تو کوئی بھی دعا آپ کیجئے سب سے پہلے اپنی غلطی کا احتراف حالتے یونس علیہ السلام کی دعا بڑی مشہور ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ کے رشاد ہے کہ جو پریشان حال محتاج مجبور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا حضرت جنس علیہ السلام کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دور کرے گا وہ دعا کیا ہے لَا إِلَهَا إِلَّهَا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ دیکھیں اپنی غلطی کا احتراف ہے اے اللہ تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہوں گناہگار گوتائی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی تو یہ معاف کر دیں ہے نا تو دعا کا ایک عدب یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا احتراف کرے ہوتا ہی اے اللہ تعالیٰ ہم سے تنماز میں گوتائی ہوتی اے اللہ ہم سے یہ ہوتا ہی اس چیز کا احتراف کر کے انسان دعا کرے جو تھی چیز یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے حق صرف کس کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نیکیوں کو قبول کرنے کا حق صرف کس کا ہے جی دنیا کا کوئی ولی کوئی نبی کوئی بدر کوئی پیر اسے گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے اگر یہ اختیار ہم نے کسی کو دیا ساتھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی داد کے ساتھ اللہ کی حقوق میں ہم نے کیا کیا ہے شرک کیا واللہ ایک شخص بتا رہے تھے کہ جنہوں نے سنا اپنے کانوں سے کہ مینا کے اندر ایک شخص اپنے ہی ملک میں اپنے کسی دوست کو یا بھائی کو ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے کہ حج تو بڑی آسانی سے ہو گیا ہے حج تو بڑی آسانی سے ہو گیا ہے ذرا داتا گنجبخش کے دربار میں جا کر کیے کہہ دیئے گا کہ میرا حج قبول کر لیں نعوذ باللہ منزالی داتا گنجبخش کو مزار کہاں آج ہے ہے نا تقدیر بدلنے والے کا ہے بھی شہر میں ڈیرا عوذ باللہ منزالی یہ کس کو کہتے ہیں انہی کے بارے میں کہا ہے داتا گنجبخش داتا کون ہے ساتھیو ہم میں اور غیر قوم میں یہی تو فرق ہے کہ ہم داتا کس کو مانتے ہیں صرف ایک دات ہمارے یہاں داتا ہے کون اللہ تعالیٰ جس کا نام کیا ہے ساتھیو داتا کمانا کیا ہے ارمیر ساتھیو وحاب ہے کس کا نام ہے وحاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے کوئی دوسرا وحاب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شرک کیا گیا داتا نام رکھ دیا جن کا داتا نام رکھ دیا گیا ہے ہے کہ نہیں تو گناہ کو معاف کرنے والا نیکیوں کو قبول کرنے والا کون تک ہے کس کی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری ذات نہیں ہے تب ہی اس دعا میں کیا کہا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ اے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے اور کوئی دوسرا گناہ کو معاف کرنے والا نہیں اور چوتھا فعاد ہے یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ لینا دعا کی قبولیت کا صرف ہے یعنی اے اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تیری رحمت کا وسیلہ میں لیتا ہوں تیری مغفرت کا واسطہ میں دیتا ہوں تمہیں گناہوں کو معاف کر دیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو روضی دینے والا ہے تو گناہ غروں کو بھی روضی دیتا ہے نیکوں کارنوں کو بھی روضی دیتا ہے اے اللہ تعالیٰ تیری ذات تو یہ ہے کہ تُو سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلیوں کے بھی روضی دیتا ہے اے اللہ تعالیٰ تکیورٹی کو بھی روضی دیتا ہے تیرے اس رزاقیت کا وسیعہ دے کر کہ میں تجھے مارکتا ہوں کہ میرے روضی میں تُو کشادگی عدا فرما تو عرض کرنے کا مصدر ہے کہ اللہ دبارہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا وسیعہ لیا جائے آخری حدیث ساتھی ہو آخری دعا جو ہے وہ بھی ذرا قابل احتمام ہے اور اس کو بھی سننے حضرت اوبا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ دعا کی ہے مصدر احمد وغیرہ میں یہ حدیث ترمیدی مقارک اللہ علیہ وسلم میں ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھائیے کہ میں صبح کو اور شام کو اور جب بستر پر جاؤں تو وہ دعا میں کر لیا کر سوچیں میں اس لئے دعا کا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ ایک دعا بالکل عام وقت میں ہونی جائے ایک دعا نماز میں ہونی جائے اور ایک دعا صبح اور شام اور رات تو سوتے وقت ہونی جائے کیا دعا کی تھی کیا سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ مجھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بدلائیے کہ وہ دعا کو میں صبح کو کیا کروں اور شام کو کیا کروں اور جب سونے جاؤں تو وہ دعا کیا کہوں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کہو اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارد رب کل شیئ وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی و شر شیطانی و شرکی ساتھیو دیکھ لیے اس میں لکار مشکل سے دوستہ بھی نہیں باپائیں لیے اس کے یہ دعا ہے آسانی سے آپ ہر ادموں اس کو یاد کر سکتا ہے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارد مساند احمد کے اندر اس کے برق سئے اللہم فاطر السماوات والارد عالم الغیب والشہادہ رب کل شیئ وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی و شر شیطانی و شرکی مناک الہا سے بڑی پیاری دعا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا اے اللہ تبارک و تعالی اے غیب اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والے کیا دعا کیا ہے اے غیب یعنی پوشیدہ چیز کو اور ظاہر چیز ہر چیز کو جاننے والے اور اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے فاطر السماواتی والا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہر چیز کے رب اور ہر چیز کا مالک ہر چیز کا رب اور ہر چیز کا مالک میں اس بات کی گواہی رہتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اب ادرا کہ لینے کے بعد انسان کیا دعا کرتا ہے اعوذ بکا من شر نفس اے اللہ تعالی میں اپنے نفس کے اندر جو برائی ہے ہمارے نفس کے اندر برائی ہے کہ نہیں برائی ہے عبادت سے سستی ہے برائی ہے کہ نہیں برائی ہے عبادت کے قاموں میں دل نہ لگنا یہ برائی ہے کہ نہیں برائی ہے مال کی محبت ایسے ہو جانا کہ حق صحیح راستے پر نہ خرجتا ہے یہ نفس کی برائی ہے کہ نہیں برائی ہے ہے کہ نہیں یہ ساری برائی ہے اس کے لئے بہت سے برائی ہمارے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں ہم نماض میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سوچتے کہاں ہیں جی اپنے دکار اور اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ نہیں تو اے اللہ تعالی میں اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے شرک پر اُبھارنے سے تیری پناہ چاہتا ہے دیکھئے اس دعا کے اندر چند الفاظ میں میں اس دعا کی تھوڑی سے وضاحت کرتا ہوں دیکھئے ایک مومن کا یہ عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کیا ہے اکیرہ ہے جیسا کہ بیان کیا نہیں بیان کیا ہم نے اسی لئے بندہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اللہم فاطر اللہم فاطر السماوات والارد نیعالم الغیبی والشہادہ اے غیب کی اور حاضر تمام باتوں کو جاننے والے یہ کس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ اپنے کام میں بھی اکیلہ ہے فاطر السماوات والارد زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے ہر چیز کا رب کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز کا مالک کون ہے واللہ ساتھیو یہ بات اچھی طریقے سے آپ یقین کرنے اور سن لیں اس زمین کے اوپر اگر ایک ذرہ بھی اگر ہے ایک ذرہ بھی اگر ہے تو اس کا مالک کون ہے جی کہ غوث آدم ہے اس کے مالک ہم نے تو اردو میں ایک شعر پڑھا ہے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شئے پر ہے قبضہ غوث آدم کا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شئے پر ہے قبضہ غوث آدم کا نعوذ باللہ مدالی اتنا بڑا شرک تو مکہ کے مشرکین بھی نہیں کہ اتنا بڑا شرک ہمارے مسلمان کہنے والے کہہ رہے ہیں اس دنیا کی ہر چیز پر قبضہ کس کا مان رہے ہیں جی حالانکہ کس کا قبضہ ہے اللہ تعالیٰ یہ شرک ہوا ہے نہیں شرک ہوا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شرک ہے اور دعا میں کیا کہا گیا ہے رَبَّكُ الْنِشَئِينُ وَمَلِكَا ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے پروردگار کون ہے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا نہیں کسی کو ذرہ بلا بر بشاہ دیو کسی نبی کو کسی ولی کو کسی پیر کو کسی بدر کو کسی پکا رہے کو کسی بڑا روڑے رہے کو کوئی بھی شرکت حاصل نہیں سب سے مالکان ہے اس کا اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی ملک رہے دیا اسی لیے سورہ بنی اسرائیل جس میں یہودیوں پر تند رہے اس آیت پر اس کا خادمہ ہو رہا ہے جی خالی صاحب کو اسی آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَبْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَبْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُوا تَقْبِرَا ہے کہ نہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیے اس ذات کے لیے حمد اور تعریف ہے جو لم يتَّخِذ وَلَدَا اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بہتا ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے وَلَبْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ ملک میں حکومت میں دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَلَبْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلِّ اور تمزوری سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے وَكَبِّرُوا تَقْبِرَ وہ اکیلہ ہے اس کی تَقْبِر بیان اس کی بڑائی بیان کی حیق نہیں ہے تو اس دنیا کے کسی چیز کے اوپر اسی لیے ہم کہتے ہیں ساتھیو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جیب میں اگر ایک روپے بھی ہے تو آپ اس روپے کے مالک نہیں ہیں اس روپے کے مالک کور اس لیے بگئر اس کی مردی کہ آپ اس کو خط نہیں کر سکتے ناجائز جگہ اس کو خط نہیں کر سکتے ہر چیز کا مالک کور اللہ تعالی تو اس دعا کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی تحیدِ علوہیت کا اقرار کیا گیا تحیدِ ربوبیت کا اقرار کیا گیا نہیں تحیدِ علوہیت کا دعویتِ اس موصفات کا اور پھر دعویتِ علوہیت کا اشہدُ اللہ اقرار کیا گیا اے اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آگ کروا کوئی عبارت کے لائق نہیں ہے پھر اس کے بعد اپنی عرضی پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عرضی کیا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے تُو اپنی نفس کی برائی سے محفوظ رکھ اور شیطان کی برائی سے تمجھے محفوظ رکھ لی حق نہیں ہے آپ کو یہ دعوت دی گئی کہ زمین کا مالک کون ہے زمین میں تصرف کرنے والا کون ہے لہذا عبادت کا حق دار بھی وہی ہے کوئی اوسرا نہیں ہے اور جب عبادت کا حق دار وہی ہوا تو دعا بھی اسی سے کی جائے گی جب بگڑی بنانے والا وہی ہے گری ہوئی چیز کو بگار دینے والا وہی ہے تو کس کے پاس جانا ہے اسی سے ماغنا ہے کہ دوسری سے ماغنا نہیں ہے تو یہ دعایں تین آپ کے سامنے رکھی گئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حمید اور آپ تمام لوگوں کو ان دعاوں کو سیکھنے اور اس کے مطابق اس کا احتمام کرنے کی توفیق تک فرمائے خصوصا سمجھ کر کے ان کے ان کے جگہوں پر پڑھنے کے ہمیں اور آپ کو توفیق دیں